موسیقی دماغہ سال کا پہلا دہشتگردی کا واقعہ آٹھ مارچ کی صبح مارل ٹاؤن کے علاقے میں سپیشل انویسٹیگیشن ایجنسی کے دفتر کے باہر پیش آیا جہاں کار بم دماغہ کیا گیا دماغہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز شہر بر میں سنی گئی دماغہ سے ایسا یہ کہ دفتر کی امارت منہدم ہو گئی اور چودہ افراد اس سانے میں جان بھک جبکہ نوے سے زائد افراد زخمی ہوئے ابھی زندہ دلانے لاہور اس دماغہ کے خوف سے باہر نہیں آئے تھے کہ ٹھیک تین دن بعد نماز جمعہ کے وقت آرے بزار میں پاک فوج کے جوانوں پر دو خطوش حملہ آوروں نے خود کو زوردار دماغہ سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں پاک فوج کے جوانوں سمیت ساٹھ سے زائد افراد شہید اور ایک سو سے زائد زخمی ہوئے ابھی ان شہیدوں کے کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ اسی شب دہشتگردوں نے اقبال ٹون اور سمنہ باد کے علاقے میں وقفے وقفے سے چھیک ریکر دھماکے کیے انسانیات کے بعد دہشتگردوں نے پولس کو نشانہ بناتے ہوئے انجلوال کے علاقے میں اتفاق ٹون پولس چوکی پر اندھا دن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک پولس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا پولس ابھی ان واقعات کی تفتیش کر رہی تھی کہ شہر کی ثقافتی سرگلیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رائیون روڈ پر واقعہ رفی پیر تھیٹر میں دہشتگردوں نے دو کریکر دھماکے کر دیئے ان کریکر دھماکوں کے بعد دہشتگردوں نے ایک مرتبہ پھر پولس کو نشانہ بنایا اور اقبال ٹون کے علاقے کریم بلوگ میں ناکے پر موجود اہلکاروں پر چار موٹر سیکل سوار دہشتگردوں نے فائر کھول دیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید اور دو شدید زخمی ہو گئے دہشتگردوں نے تھانا گرین ٹون کے باہر کریکر دھماکہ کر کے پولس اہلکاروں میں دہشت خلانے کی کوشش کی دہشتگردوں نے ہنجر وال کے علاقے میں مرگزار کالونی پولس چوکی کو نشانہ بنایا اور اس میں گھس کر فائرنگ کرتے ہوئے ایک کانسٹیبل کو شہید اور تین کو شدید زخمی کر دیا بزار خسن نے خوف و حراس پھلانے کے لیے پانچ کریکر دھماکے کیے گئے جس کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہوئے ان واقعات کے بعد دہشتگردوں نے بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی کی اور 28 مئی کو جمعے کے روز بیک وقت مولٹون اور گڑی شاؤں میں اہمیوں کی عبادت گاؤں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں نبوے سے زائد قینتی جانوں کا زیاہ ہوا اور دیر سو سے زائد افراد زخمی ہوئے جبکہ دہشتگردوں نے خود کو بھی اڑا لیا مولٹون سے ایک زخمی سمیت دو دہشتگردوں کو شہریوں نے پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا اس واقعے کے دوسرے روز پولس یونیفارم میں ملبوس چھے دہشتگردوں نے سمناباد کے علاقے میں پولس ناکے پر فائرنگ کرتے ہوئے سب انسپیکٹر سمیت تین پولس اہلکاروں کو شہید اور دو کو زخمی کر دیا جس کے دو روز بعد دہشتگردوں نے پولس کی نفری موجود ہونے کے باوجود جنہ ہسپتال میں اپنے زیر علاج ساتھی معاز کو بچانے کے لیے پولس یونیفارم میں ملبوس ہو کر حملہ کیا اور پولس اہلکاروں سمیت چار افراد کو شہید کیا اور دس سے زائد کو زخمی کیا جنہ ہسپتال میں دہشتگرد اپنے حدف کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور وہاں سے پولس کو چکمہ دیتے ہوئے فرار ہو گئے اس افسوسناک واقعے کے بعد چودہ جون کو دہشتگردوں نے شیزان فیکٹری کے باہر کریکر دھماکہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہوئے اس کے بعد بھی کریکر دھماکوں کا سلسلہ نہیں تھما بلکہ دہشتگردوں نے ہالورڈ پر سیڈیز کی دکانوں کے باہر دو کریکر دھماکے کیے ان کریکر دھماکوں کے بعد دو دہشتگردوں نے انتہا کرتے ہوئے داتا دربار پر حملہ کر دیا دو دہشتگردوں نے داتا دربار کے اندر گھس کر خود کو زوردار دھماکوں سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں 43 افراد شہید اور 214 زخمی ہوئے اسی شب دہشتگردوں نے میڈیا کے نمائندوں میں خوف و حراز پھلانے کے لیے لاہور پریس لپ کے باہر بھی کریکر دھماکہ کیا دہشتگردی کے ہر واقعے کے بعد سیکیورٹی سخت کرنے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن آج تک لاہور میں ہونے والے کسی بھی واقعے کے ملزمان کیفرے کردار تک نہیں پہنچے جو پولس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے زین الاعبدین سیٹی فورٹی ٹو زین الاعبدین سیٹی فورٹی ٹو